نمسکار سواگت ہے آپ کا آستہ فلمز پر دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کروں گا 1994 میں میں آئے سپر ہیٹ رومانٹک فلم کے اچھے ہیں انسونے قصوں کے بارے میں جس کے گانے آج بھی کہیں نہ کہیں سننے کو مل جاتے ہیں اور اس فلم کا نام ہے دل والے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا ہائری بابیجا نے اور اس فلم کے مکھ کلاکار تھے آجے دیوگن سنیشیٹی روینہ ٹنڈن پریش راول پرمود مکتھوس نشن گروور بان نے اس فلم میں ٹوٹل چھے گانے تھے جو کی ایک سے بڑھ کر ایک تھے ان سبھی گانوں کو درشک آج بھی سننا پسند کرتے ہیں اور ان سبھی گانوں کو سنگیت دیا تھا نائنٹیز کی مسور سنگیتکار جوڑی ندیم شرون نے اور ان گانوں کو اپنی آواز دی تھی کمار سانو الکا یاگنک با اودیت نارائنڈ نے تو آئیے دوستو آپ روبرو کرواتے ہیں آپ کو اس فلم سے جڑے چھے انسونی قصوں کے بارے میں فیکٹ نمبر بن اس فلم کا ٹوٹل بیجٹ تھا دو کروڑ روپے فلم نے برلڈ وائیڈ ملا کر کل کلیکشن کیا تھا بارہ کروڑ روپے اور یہ فلم انہیس چورانو بھی کیا ایک سپر ہیڈ فلم بھی ثابت ہوئی تھی فیکٹ نمبر ٹو اس فلم میں انسپیکٹر بکرپ سنگھ کے رول کے لیے پہلے اکشے کمار کے پاس آفر گیا تھا لیکن اس سمیں اکشے کمار آج دیوگن کے ساتھ سوہاگ فلم کر رہے تھے اور اکشے نے فلم نردیسک کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ بے ایک ہی کلاکار کے ساتھ دو فلمیں ایک ساتھ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہاں آپ کو بتا دوں کہ سنی سیٹی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ فلم نرماتا با نردیسک نے ان کے رول کو کٹ کر کم کر دیا تھا کیونکہ سنی سیٹی کا کہنا تھا کہ جتنا رول انہیں سوگات میں بتایا گیا تھا فلم میں اس سے کہیں کم تھا فیکٹ نمبر تھری اس فلم میں سپنا کا کردار نوائے ہے روینہ ٹنڈن نے لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس رول کے لیے پہلے دبیہ بھارتی کو سائن کیا گیا تھا لیکن انیس سو ترانوے کو فلیٹ سے گر کر دبیہ کی اچانک موت ہو گئی اس کے بعد ابنیتری روینہ ٹنڈن کو سائن کیا گیا فیکٹ نمبر فور اس فلم کے دوران روینہ ٹنڈن آجے دیبگون کو اپنا دل دیوائٹی تھی اور وہ آجے سے سعادی کر کے فلموں کو بریک بھی دینا چاہتی تھی لیکن آجے دیبگون کا اس سمجھ شروعاتی کریئر تھا ایسی لیے وہ صرف اپنے کریئر کو ہی جائے بڑھانا چاہتے تھے ان سبھی باتوں کے چلتے روینہ نے ایک بار کہا تھا کہ وہ آجے کافی اچھے دوست ہیں اور وہ کافی ٹائم ایک ساتھ بھی بتاتے ہیں اور یہاں تکفیق کہہ دیا تھا کہ آجے کے گھر والے انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن جب یہ باتیں آجے دیبگون کو پتا چلیں تو انہوں نے روینہ کے ان سب باتوں کو جھوٹ بتاتے ہوئے کہا کہ روینہ کا دیماغ خراب ہو گیا ہے میرے اور روینہ کے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آجے دیبگون نے چیتابنی دیتے ہوئے کہا کہ اگر اگلی وار روینہ نے ایسا سب کچھ کہا تو وہ ان کا مہو توڑ دیں گے فیکٹ نمبر 5 اس فلم کے سبھی گانے فلم ریلیج ہونے سے پہلے ہی ریلیج کیا گیا تھے اور اس فلم کے گانے ایک سے بڑھ کر ایک رہے اسی لئے درسکو نے انہیں ویہد پسند کیا تھا اس سے فلم کے پرچار و پرچار میں کافی مدد ملی تھی اور گانوں کے بیچ پیچ میں کچھ ڈالاگ بھی رکھے گئے تھے دوست تو بھی کہاو نا جبھاری آواز مجھے کچھ یاد دلاتی ہے فیکٹ نمبر 6 اس فلم کے نردیسک حیری بابیجا و آبینیتہ آجے دیبون کے بیچ کے رشتے کافی اچھے ہیں دونوں نے فلم دلوالے کے علاوہ کئی فلم میں ایک ساتھ کی ہیں جن میں دلجلے دیوانے قیامت اتیادی تو دوستو یہ تھی فلم دلوالے کی چھہ انسنی بات ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جب رو بتائیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے پاس بھی شیئر کریں اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار